امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جی دوستو اس ویڈیو میں ہم آج 23 مئی کو یوب ڈی وی این میں جو ای ایس ڈی کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے سوال ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ای ایس ڈی کے ٹیسٹ میں کس طرح کے سوال آئے ہوئے تھے اور ابھی جو ہم نے آج تھوڑا سا ترطیب ہم نے چینج کیا ہوا ہے کہ ہم ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس پوسٹ کے جو سبجیکٹ وائز ہے ان کو بھی سوالات کو الگ کر کے کیونکہ جو ہمیں سوال ریسیو ہوتے ہیں وہ مکس ہوتے ہیں تو ہم اس کو خود پرسنلی اس کو الگ کرتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہمیں مل جاتے ہیں وہ بھی ان کے جوابات بھی ہم شامل کر دیتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو میں ہم آجا اس طریقے کے بارے میں آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے جو ہم الگ الگ ہر سبجیکٹ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں تیس مئی میں جو اس بی کے ٹیسٹ ہوا تھا ای ایس ٹی کا اچھا یہ جو سوالات ہمیں بھیجاتا ہے شیرانی بھائی ہے بعض شیرانی ہیں بہت شکریہ آپ کا اللہ خرے کہ آپ کامیاب ہو اور آپ کی اچھے مارکس آئیں تو سب سے پہلے جو سبجیکٹ ہے وہ ہے جرنل نالج دیکھتے ہیں جرنل نالج میں کون کون سے سوالات آئے تھے فرسٹ کورسن ہے نہرو رپورٹ ڈیٹ نائنٹین ٹونٹی ایٹ ہندو مسلم ایمویسیڈر سر سید احمد حضرت فاطمہ اس ڈاٹر آف ٹھیک ہے حضرت فاطمہ اس ڈاٹر آف وہاں پر مختلف آپشنز ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے تو ایک آپشن ہوتا ہے نن آف دیم اب دیکھیں ضروری نہیں کہ کوئی بھی آپشن صحیح ہو کبھی کبھی ٹیسٹ میں ایسے سوالات بھی آتے ہیں جن کے سارے آپشنز غلط ہوتے ہیں تو آخر میں ایک آپشن ہوتا ہے نن آف دیم مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی سوال صحیح نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی آپشن ہے وہ کریکٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نن آف دیز کریکٹ اس پہ آپ نے اس آپشن پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو فل کرنا ہے نشان لگانا ہے مسلم لیگ فارم بنا تیس دسمبر انیس سو چھے میں وچ تنگ ایز کمپلسری آن حج وہ ہے سٹے ایٹ آرافات آرافات میں رہنا حج میں ضروری ہے دکی ہولڈر حضرت عثمان صلح خدیبیہ سلح خدیبیہ ہوا تھا چھے ہجری کو در رول آف ڈیوریشن آف شرشاہ سوری شرشاہ سوری کا جو حکومت تھا اس کا کتنا ڈیوریشن تھا کتنا مدد تھا قرآن پاک ریویلڈ ان وچ منت کون سے مہینے میں قرآن پاک نزول ہوا تھا وہ ہے رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ خیبر کب ہوئے ساتھ ہجری کو کون کون سے سوال آتا ہے پاور ہاؤس آف سیل مائٹرو کنٹری ہے یہ چیز یار میں سیرس بتاؤں گا ایسٹ کے سوال میں ایسے سوال آتا ہے آج کے جو میں دیفنیٹلی میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں تقریباً موسٹلی میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں سٹیڈی آف پلانٹس وہ بوٹنی کہلاتا ہے اچھا سٹیڈی آف اینیملز کیا کہلاتا ہے یہ آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے می بھی ہو سکتا ہے نیسٹ میں یہ آ جائے سٹیڈی آف اینیملز بھی آ سکتا ہے پلانٹس پریپیئر فوڈ ان پریزنس آف سن لائٹ سن لائٹ کی موجودی اپنا خوراک بناتا ہے تو کنٹرول دا ٹیمپریچر آف باڈی اب دیکھو یہاں پر تھوڑا سی کسٹن سمجھ نہیں آ رہے کہ باڈی کو جو کنٹرول کرتا ہے ٹیمپریچر وہ کنٹرول ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر آپشنز کی آتے تو آپشنز ہمارے پاس آفیلیبل نہیں ہیں the upper part of small intestine وہ کہلاتا ہے dudenium upper part small intestine کے تین parts ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو middle والا ہے upper ہے dudenium آتا ہے ileum آتا ہے اور jegenium آتا ہے یہ تین parts آپ لوگ کو آنے چاہیے maybe next test میں آپ سے پوچھیں کہ middle part کونسا ہے last part ہے وہ کونسا ہے یہ سوالات بھی آ سکتا ہے اور یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ small intestine کے کونسے part میں food کی absorption ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ کو must آنا چاہیے تو وہ کونس ہے جی جی نی ہم اس کو بولتے ہیں plants prepare food in which tissue کونسے tissue میں plants اپنا خوراک بناتے ہیں وہ ہے parenchyma cells your body control بھائے body کو control کرتا ہے وہ ہے nervous system oxygen in air 21% which gas not damage ozone وہ ہے oxygen یہ سوال بھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں which is the function of sensory nerve sensory nerve کا کام کیا ہوتا carry signal to brain signal brain کی طرف پیغامات لے کے جاتا ہے اچھا جو brain سے واپس پیغامات لے کے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کمنٹ میں the cause of plants green sorry پہلا یہ cause of human blood red انسان کا blood ہے وہ red ہے کیوں وہ hemoglobin کی وجہ سے اور hemoglobin کہاں پر ہوتا ہے وہ red blood cells rbc میں ہوتا ہے cause of plants green color جو plants ہے وہ color ہے ان کا color green ہے کس وجہ سے وہ chlorophyll کی وجہ سے next جو subject ہے وہ ہے pedagogy EST کے pedagogy دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات آئے تھے the role of teacher in class class میں teacher کا کیا role ہوتا ہے sharing knowledge knowledge اپنا share کر لینا the students run away from school کس وجہ سے بھاگتے ہیں due to physical punishment جسمانی تشدد کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں cooperative teacher in class جو cooperative teacher وہ کس طرح ہوتا ہے behave like friends دوست کی طرح behave کرتا ہے how to make students busy in class class میں students کو طلبہ کو کس طرح مصروف رکھنا چاہیے use group work role of students in class وہ passive ہوتے مطلب بیٹھے ہوتے ہیں students like which teacher being kind جو بہت kind ہو مہربان ہو اس ساتھ کو students like کرتے ہیں next ہے English دیکھتے ہیں کہ آج کے English کے EST میں کون کون سے سوال آتا ہے Adverb type کے questions ہیں یعنی Adverb کا پوچھائیں کوئی options دیئیں کہ ان میں سے کون سا ہے وہ Adverb ہے Adjective type یعنی مختلف option دیئیں کہ ان میں سے کون سا وہ adjective ہے یا کوئی word دیا ہو ہے کہ بتاتیں کہ adjective ہے یا Adverb ہے Verb type questions Active passive Direct indirect Direct Direct indirect کے questions آئے ہیں ایک preposition کا بھی questions ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے He is absent monday تو یہاں پر کون سا preposition آئے گا on monday He is absent on monday next subject mathematics دیکھتے ہیں آج کے EST کے test میں mathematics ریاضی کے کون کون سے سوال آتا ہے board mask questions بائ board mask پہ ہمارے teacher نے بہت اچھا اس کو explain کر پڑھا ہے تو آپ لوگ وہاں سے سیکھنا چاہتے ہیں board mask تو وہاں سے آپ لوگ YouTube چینل پر جا کے اور سبجیکٹ میں جائیں وہاں پر یہ board mask بہت detail سے ہے آپ لوگ کو ویڈیو ملے گا average question کی average کس طرح calculate کرتے ہیں percentage کا question آیا square root کا آیا تا factorization of اس چیز کے factors معلوم کرنے ہے simplification یہ جو 4532 divided by 6 اس کو simplification کرنا اس کو بار بار divide کرنا ہے next question ہے value of cos and sin theta sin theta اور sin theta ان کا آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے value معلوم کرنا ہے x upon y plus 4 upon y equal to solve کرنا ہے تو یہ تا est yob devian کے آج کے test میں آئے ہوئے سوالات امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اپنا feedback ہمیں ضرور دیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگ سے next ویڈیو میں اللہ حافظ